موسیقی اللہ ہی کے لئے پڑی سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی خیال کہاں کہاں گیا بس اللہ ہی بچائے جو دنیا میں کوئی بات یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آتی آئے تو نا حضور نے بتایا تم ازان دیتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے جیسی ازان ختم ہوتی ہے ایک دم واپس آتا ہے سکنٹو میں واپس آتا ہے پھر تکبیر ہونے لگتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے جہاں تک شیطان آواز نہ جائے جیسی تکبیر ختم ہوتی ہے واپس آتا ہے ازان سن کر بھارتہ کیوں ہے فرمایا اس لئے کائنات میں کوئی شخص نہیں نہ کوئی جن نہ کوئی انسان جو ازان کی آواز سنے گا وہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کی توحید کی صدا بلند کی تھی ہمارے استاذ حضرت سیدن ورن اندرشاہ کشمیری فرماتے تھے قرآن حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوا دو چیزیں ہیں جن پر ہر حال میں سواب ملتا ہے چاہیے اخلاص سے ہوں یا بغیر اخلاص کے بھی میں نے پوچھا کون فرمایا ایک درود شریف اٹھتے ویٹھتے چلتے پھٹتے درود شریف پڑھتے ہو دوسرے ازان مگر ازان کے لئے شرط ہے بے اجرت ہو اجرت والی پر بھی سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا وہ معظم جس نے سب کام چھوڑ دیا اور آپ نے آپ کو مسجد کے لئے وقف کر دیا اس کو انشاءاللہ اس کے باوجود بھی سواب ملے گا لیکن وہ معظم جو کبھی ازان دینے کے لئے آیا آواز بڑی اچھی تھی آپ نے کہا ازان دے دو اس نے کہا سورپیا لاؤ اب سورپیا ملے گا ازان کا سواب کچھ نہیں ملے گا یہ دو کام ہیں جس پر سواب ملتا ہے ازان پر اور درود شریف پر تو چونکہ ہر ایک کو گواہی دینی پڑے گی قیامت کے دن شیطان دھرتا ہے کہ کہیں مجھ کو گواہی نہ دینی پڑے بخاری کی حدیث ہے میں حدیث کا حوالہ کیوں دیتا ہوں اصل میں ایک عجیب چنن ہو گیا ہے لوگ کہتے ہیں حدیث میں ہے ہوا میں ٹھوک رہا بتانا ہے کہاں ہے حدیث میں نے جو یہاں سنائی انشاءاللہ آپ جب چاہوں میرا کریبان پورٹ کے پوچھوں کہاں ہے ساتھ میں کتاب رکھی نہیں ہے بخاری میں بخاری کی یہ حدیث ہیں آپ نے فرمایا آپ تکبیر ہو گئی امام صاحب نے کہا اللہ اکبر آپ مطلبی کو آ کر شیطان کہتا ہے بڑی ہے تو دکان کا سردے کا حساب کیوں نہیں کرتا ہے اس کو قضاوہ قضاوہ اس کو کہتا ہے یہ یاد کر یہ یاد کر ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہیں جو کہیں نہیں یاد آتی ہیں اللہ معاف کرے شائروں کو پوچھنا ان کو ایک مصرہ بنا دوسرا نہیں بنتا تھا کہیں نہیں بنے گا تو نماز میں بن جائے کیونکہ شیطان چاہے گا کہ دہاں نماز کی طرف نہ ہو ولکہ شائری کی طرف ہو اب ایسی نماز ہمارے ہوئی کیا قبول ہوگی اللہ کے ہاں ایک کوشش پوری کی کہ نماز اچھی پڑھوں اللہ کے لئے پڑھوں بگر پڑھ نہیں سکا نہیں پڑھ سکا روتا ہے بس جیسی پڑھی گئی پڑھی گئی نماز کے سلام کے بعد فوراں کیا پڑھنا ہے تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بخشش کس کی مانگ رہے ہیں نماز پڑھی ہے نہ کوئی گناہ کیا ہے یہ گناہ کیا ہے نماز نہیں پڑھی مزاک اڑایا لیکن کہو اے خدا ایسی پڑھ سکتا تھا اس سے بہتر میرے سے پڑھی نہیں جاتی ہے اب فرشتوں کے ہاں یہ نماز پیش ہوگی وہ کہیں گے یہ ہے تیرے بندے یہ نماز پڑھتے ہیں لَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا ہم اس میں حُسْن کا اضافہ کریں گے یہ تو لولی لنگڑی نماز پڑھی ہم خوبصورتی اس میں خود پیدا کریں گے اب جو فرشتے بھی دیکھیں گے وہ کہیں گے کیا زبردست نماز ہے شکور اور بڑا شکریہ ادا کرتا ہے شکریہ شکریہ تو چھوٹا آدمی ادا کرتا ہے کوئی آدمی اس پر احسان کرے اللہ شکریہ کرتا ہے اس کا مطلب قدر کرتا ہے کوئی بھی آدمی چالی یار تیرے سے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھی گئی اس سے بہتر تو نہیں پڑھ سکتا تھا جیسی پڑھ سکتا تھا پڑھی تو نے تو کوئی بات نہیں میں اس نماز کی قدر کرتا ہوں بہت اچھا کیا ایسا ہی پڑھ سکتا تھا اپنی کمزوری کا تو نے اظہار کیا ایک آدمی مسجد نبی میں آیا نماز پڑھی اور پہلے وضو بھی وہ ٹکا ٹک وضو کیا اس کے بعد رکوع سجدہ بھی ٹکا ٹک اور خاص طور سے جو رکوع کے بعد اٹھنا تھا وہ بھی اور دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے نہیں پوری طرح آپ نے فرمایا سلی فینکلمتو سلی دوبارہ نماز پڑھا تو نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے پھر پڑھی آپ نے سلام پھیرا اس نے آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو نے نماز نہیں پڑھی تیسری مرتبہ پڑھی آپ نے فرمایا پھر پڑھو نماز نہیں پڑھی اس نے عرض کیا میرے مہ باپ آپ پر قربان جائیں اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکتا مجھے ایسی پڑھنی آتی ہے پھر آپ نے فرمایا جب نماز کا ارادہ کرو اچھی طرح وضو کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو اچھی طرح پہلے قیام کرو اچھی طرح رکوع کرو رکوع کے بعد کھڑے ہو اور اچھی طرح یہ دعا اس میں پوری نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں ہے اس لیے میں نے سنائی آپ کہیں جناب یہ دعا کہا ہے اس حدیث اس میں نہیں ہے فرمایا اچھی طرح پھر قومہ کرو اور پھر سجدہ کرو اچھی طرح سجدہ کرو پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھو اچھی طرح بیٹھو اور دوسری روایت میں دعا کرو رب فرنی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی یہ دعا بھی کرو بعض کتابوں میں ہے کہ یہ جو رکوع سے اچھنے کی دعا ہے یہ نفل میں کر سکتے ہیں فرضوں میں نہیں مجھے نہیں لگتا یہ بات مناسب ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس حدیث میں اس دعا کا تذکرہ ہے وہ فرض نماز کی نماز ہے تو وہاں فرضوں میں تذکرہ آیا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں نفلوں میں کریں فرضوں میں نہ کریں فرضوں میں موجود ہیں امام صاحب اچھی طرح رکھیں گے تب ہی تو مفتدیوں کو پتا چلے گا اس طرح نماز پڑھنا ہے امام صاحب ذرا چلے گا ہم نے ایسے لوگ دیکھیں زمین سے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں سر اٹھاتے ہیں سجدے کے لیے ہاتھ ہوتا نہیں رہتے ہیں پھر دوسرا ٹھائکا ایک میرا دوست تھا عربی ہم نے کہا صلی ملا شیخ نماز پڑھاو کہنا نے کہا او صلی سلی مکو السلطہ سعودی ہے او صلی السلطہ ہندی تونسی نماز پڑھوں ہندوستانی پڑھوں سعودی پڑھوں ہم نے کہا جو آپ کا دل پڑھاؤ پھر پڑھائی اس نے نماز نماز کے بعد ہم نے پوچھا سعودی نماز کیسی ہوتی ہے ہندی کیسی ہوتی ہے کہتا ہے سعودی نماز اللہ اکبر آق سعودی لمبی اقراب کرے گا لمبہ رکو لمبہ سجدہ اس نے بس آگے بشنی جو کچھ اس نے جا کے وہ نفل پڑھنے یا سنتیں پڑھنی سب گھر میں اب گھر میں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے خدا جانتا ہے مگر ہے اصل میں سنت پڑھنے کا گھر کا ہی مقام حضور میں جب بھی سنت پڑھی گھر میں ہی پڑھی مگر سلام کے بعد کچھ اور آدمی ہیں حدیث میں موجود ہیں سعودی نہیں اب پڑھا اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ یہ ان کی بھی غلطی ہے تو میں نے کہا ہندی نماز کہتا ہے ہندی نماز اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہا پھر السلام علیکم رحمت اللہ سلام پھیرا اب وہ لمبی تسریحات میں دے گا کہتا ہے صلاح ہاں قضاء و بعد صلاح ہاں قضاء نماز ان کی اتنی سی نماز کی پوچھ اتنی بڑی آپ ترابی دیکھ لو ترابی میں قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بہت ساری مشتوں میں قرآن نہیں سنیں گے مگر چار رکعت کے بعد اتنا لمبی دیر بیٹھیں گے کہ وہ چار رکعتوں سے بڑا مگر قرآن سننے کے لیے تیار نہیں تو یہ پھر وہ نماز ہوگی وہ جو دریاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جسم اتنا سا پونچ اتنی سے غفور ان شکور اللہ بہت بخشنے والا ہے بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے وہاں سے بات لمبی ہو گئی حضور نے فرمایا اس طرح پڑھو نماز اس نے کہا میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا اس سے کیا معلوم ہوا جیسا آدمی پڑھ سکے پڑھ لیں اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دے باقی اللہ جانے نَزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنَا اللہ اس نماز میں حسن پیدا کرے گا اب خوبصورت ہوگی نماز لیکن جب قیامت کے دن پہنچا تو اسی کا تو ثواب ملے گا وہاں تو اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے کتنا اضافہ کریں گے اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی آدمی خجور کی ایک گھٹھلی خرج کر کے جائے گا لیکن قیامت کے دن کتنا ثواب ملے گا اور پہاڑ کے برابر ملے گا وہ حیران ہوگا کہ اتنا تو میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا فرمایا تو نے نیک عمل کیا تاہم اس کو بڑھا تیرے بڑھا تیرے بڑھا تیرے یہاں تک کہ اور پہاڑ کے برابر ہو گیا موسیقی